دوستو ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو ایشیا کا سب سے بڑا ہندووں کا میلہ یہ ہندو ٹیمپل سندھ کے ایک علاقے ٹنڈو علیار میں موجود جو سالوں سے یہاں پر قدیمی میلہ لگتا ہے اس میں ہندو یاتری بہت دور دراز علاقوں سے پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہندو کمیونٹی کو وہ عزت وہ مقام وہ پروٹیکول نہیں دیا جاتا جو مسلمانوں کو ملتا ہے حالانکہ یہ چیز اس کے برق سے ہندو کمیونٹی کو بھرپور پروٹیکول کے ساتھ ساتھ انہیں تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے پولیس کی صورت میں اور اداروں کی صورت میں کہ ادارے انہیں ہر طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں ہندو کمیونٹی کا یہ رام دیو عرف راما پیر کا میلہ تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ہے غالبا ہم نے کبھی یہ بھی سنا تھا کہ اس میلے میں امیتاب بچن جو انڈیا کے فلم سٹار ہیں وہ بھی آنا چاہتے تھے یہ ایشیا کا سب سے بڑا مندر ہے اور یہ بہت بڑا میلہ لگتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دور دراز سے یاتری یہاں پر پیدل ننگے پاؤں سفر کرتے گاتے ہیں دھر پار کر کیا مٹھی کیا سندھ کے بہت دور دراز علاقوں سے یہ بہت لمبی مسافت کا فاصلہ تے کرتے ہوئے رام دیو کے میلے پر پہنچتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دکانیں سجی ہوئی ہیں یہاں پر اسی طرح جھولے سرکس اور بہت ساری چیزیں ہندو کمیلٹی کے لیے مہیا کی جاتی ہیں کہ وہ یہاں پر اپنے مندر میں آ کر اپنی پوجہ اور اپنی منتیں پوری کرتے ہوئے یہاں پر سیرو تفریہ بھی کر سکیں یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے انہیں کسی چیز کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا حالانکہ دیکھا جائے تو ارد گرد تمام مسلمانوں کی رہائشیں ہیں اب اس رہائشوں کے ہونے کے باوجود انہیں آنے جانے کی تنگی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیا جاتے ہیں اور عام تاتیل کا اعلان کر دیا جاتا ہے یہ میلہ تاریخی اعتبار سے میں بتا چکا ہوں برسو پرانا ہے یہاں پر ہندو یاتری پر جوش طریقے سے آتے ہیں کچھ گاڑیوں کی صورت میں کچھ پیدل سفر کرتے ہوئے مطلب مختلف مقامات سے یہاں پر لوگ آتے ہیں تو دوستو یہ ایک تاریخی اعتبار سے بہت قدیمی مندر یہاں پر قائم ہے اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ایشیا میں یہ سب سے بڑا مندر شمار کیا جاتا ہے جسے بابا رام دیف کا مندر کہتے ہیں عرف راما پیر اور یہاں پر لوگ بہت دور دراز سے مسافت کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ پیدل گاڑیوں میں ہر طرح جھنڈے اٹھائے ہوئے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک جمع غفیر ہوتا ہے ہندو کومنٹی کا اب یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو کومنٹی کو پروٹیکول نہیں دیا جاتا تو وہ یہ انگلی کس بات پر اٹھاتے ہیں کہ جبکہ آپ نے دیکھا کہ آس پاس چاروں طرف صرف اور صرف مسلمان بستیں ایک مندر ہے اگر ایسا ہوتا تو شاید انہیں اتنا پروٹیکول نہ دیا جاتا شاید یہ دکھانے نہ سجائی جاتی شاید اتنا بڑا ایونٹ اتنا بڑا فیسٹیول نہ منانے دیا جارہا ہوتا یہاں پر پاکستان میں ہندو کومنٹی بہت سیکیور ہے اور مسلمان ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں تو جو لوگ اس قسم کا تاثر دیتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو پیغام ثبوت کے طور پر حاضر ہے اور لمائے فکریہ ہے ان لوگوں کے لئے جو اس قسم کا جال ہندو مسلمانوں کی بیچ میں پیدا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفرتیں اجاگر ہوں ہمارا مقصد اس چینل پر ایک پیس کا پیغام دینا ہے تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو یہ نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں انہیں ختم کیا جا سکے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آنے والے ہر نوٹیفکیشن سے آگاہی آپ کو ملتی رہے گی سبسکرائب کے بعد اور آپ لوگ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو ہماری ویڈیوز کو پاکستان میں آپ کے جتنے بھی ٹیمپلز ہیں ہم آپ کو وقتن فوقتن دکھاتے رہیں گے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں ملتے گی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لگے گا